سشانت سنگھ راشپود بولی ووڈ کا دو غلا چہرہ بے نقاب کر گئے بولی ووڈ اداکار سشانت سنگھ راشپود چودہ جولائے کو خودکشی کر کے اس جہانے فانی سے تو کوچھ کر گئے مگر سشانت نے جاتے جاتے بولی ووڈ انڈسٹری کا دو غلا چہرہ بے نقاب کر دیا سشانت نے دنیا کو دکھا دیا کہ کس طرح بھارتی فلم انڈسٹری میں نئے اداکاروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک طرف اداکاروں کے بچے بغیر کسی محنت کے بڑے بڑے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کے فلموں میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو دوسری طرف انڈسٹری میں نئے آنے والے اداکاروں کو کوئی کام ہی نہیں دیتا سشانت کی زندگی نے ایک فلم کی طرح بھارتی فلم انڈسٹری کا بدنما چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا سشانت نے ایک بیگ گراؤنڈ ڈانسر کے طور پر بھارتی فلم انڈسٹری میں قدم رکھا فلموں میں جگہ نہ ملی تو ڈراموں میں اپنی اداکاری کا لوہا منوایا اور دوبارہ بولی وڈ کا حصہ بن گئے سشانت سنگھ نے اپنی جاندار اداکاری کی وجہ سے بڑے بڑے اداکاروں کی فلموں کو ٹک کر دی سشانت سنگھ نے پی کے میں سرفراز یوسف کا کردار نبھایا جس سے پاکستان اور بھارت میں بے حد پذیرائے ملی سرفراز نے سابق بھارتی ٹرکیٹر مہندرو سنگھ دھونی کے فلم میں بنیادی کردار کے طور پر کام کیا سشانت کی کامیابی بولی وڈ کے خانس، بچنس، کپورز سمیت کسی پروڈیوسر کو ایک آنکھ نہ بھائی یہی وجہ تھی کہ سشانت کو کئی ماہ سے بولی وڈ میں کام نہیں مل رہا تھا بولی وڈ اداکارہ کنگنا رناوت کا کہنا ہے کہ انہیں بھی بولی وڈ میں تفریق کا سامنا کرنا پڑتا ہے کرن جوہر جیسے پروڈیوسر صرف سپر سٹارز کے بچوں پر فلمیں بناتے ہیں سشانت سنگھ جیسا ٹیلنٹ دھکے کھاتا رہتا ہے ادھر سوشل میڈیا سارفین نے بھارتی اداکار سلمان خان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا سوشل میڈیا سارفین کا کہنا ہے کہ سلمان خان نے انڈسٹری میں اپنا سر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ارجید سنگھ، ویوے کوبرائے اور دیگر نوجوانوں کا کریئر ختم کرنے کی کوشش کی سارفین نے مشہور بولی وڈ ڈائریکٹر کرن جوہر کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا سارفین نے الزام آئید کیا کہ کرن جوہر اپنی فلموں میں نئے ٹیلنٹ کو موقع نہیں دیتے کرن جوہر صرف بڑے بڑے اداکاروں کے بچوں کو فلموں میں جگہ دیتے ہیں